السلام علیکم پیارے دوستو میرا نام ہے زاہد آپ دیکھ رہے ہیں اے عزیز ٹیکنیکل چینل امید کرتا ہوں آپ سب خیاریت سے ہوں گے پیارے دوستو یہ ایک فریج ہے نو فراسٹ کا جس میں کمپلین ہے کہ نیچے کولنگ نہیں ہے صرف اوپر کولنگ ہو رہی ہے تو دوستو اس میں جو فالٹ میں نے چیک کیا وہ ہے ڈی فراسٹنگ ہیٹر کا تو اس میں ڈیٹیل کے ساتھ میں آپ کو اس کی مکمل وائرنگ کیسے ہوتی ہے ہیٹر کو کیسے چیک کرتے ہیں بائی میٹل سوچ کو کیسے کرتے ہیں ٹائمر کیسے آن آف ہوتا ہے جب ہیٹر آن ہوتا ہے تو ٹائمر بند ہوگا جیسے ہیٹر بند ہوگا تو ٹائمر آن ہوگا یہ کیسے وائرنگ ہوتی ہے فراسٹ فریج میں ڈی فراسٹنگ ہیٹر کو چیک کرنے کے لیے آپ جو ڈی فراسٹنگ ٹائمر ہے اس کی نوپ کو گھما کے آپ ہیٹر کو آن کریں اس کے بعد امپیر میٹر لگا کے چیک کریں کہ ہیٹر آن ہوا یا نہیں ہوا صورت میں اس کے بعد اگر ہیں آئیس ہے تو ہیٹر آن نہیں ہو رہا تو اس میں دو تین چیزیں ہو سکتایا ہے ہیٹر اوپن ہو سکتا ہے اس کے علاوه بائش میٹر ہچ کعراب ہو سکتا ہے تیسرا ہو meillä Buge خواب ہو سکتا ہے اگر آپ ج ve legs ہم چیک کریں گا تو دوستو اُس کے علاوہ جب ہیٹر آن ہوگا ہندر آئیس ہونے کی صورت میں ہیٹر آن ہوگا بائش میٹر سوچ کنیکٹ ہوا ہوگا celular سکتا ہے تو پھر آپ کا ڈیفرسنگ ٹائمر جو ہے وہ باندھ ہوگا ٹائمر اس صورت میں آن ہوگا جب ہمارا بائی میٹل سوچ ڈسکنیکٹ ہے اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اندر بعض زفعہ ہائس بہت زیادہ ہوتی ہے تو ٹائمر اگر یہ ایسے وائرنگ نہ کیو تو ٹائمر فوراں ہی پچیس منٹ کے بعد کمپریسر کو دوبارہ آن کروا دے گا اور پہلے والی آئس اور مزید آئس اس میں جمنا شروع ہو جائے گی تو اس صورت میں یہ کیا ہوتا ہے کہ جب ہیٹر آن ہوگا اور بائی میٹل سوچ اس پر آئس میلٹ ہوگی ڈسکنیکٹ ہوگا تو پھر ٹائمر ہمارا آن ہوگا تو دوستو یہ جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں رننگ کپیسٹر لگا ہے جو کہ پھولا ہوا یہ ہم ریپلیس کریں گے اس کے بعد اس کا ٹائمر بھی نہیں چل رہا اس کو چیک کریں گے کہ اس کی کیا ریزن ہے اس کا بائی میٹل سوچ خراب ہے یا ٹائمر خراب ہے یا ہیٹر خراب ہونے کی صورت میں بھی ہمارا ڈیفراسٹنگ ٹائمر بند ہو جائے گا وہ نہیں چلے گا اس کی ریزن یہ ہوتی ہے کہ جو ڈیفراسٹنگ ٹائمر کو جو نیوٹل مل رہی ہوتی ہے وہ ہیٹر سے ہو کے آ رہی ہوتی ہے تو یہ ڈیٹیل کے ساتھ یہ ایک مین پوائنٹ ہے ڈیٹیل کے ساتھ انشاءاللہ آپ کو وائرنگ ڈائیگرام جو فریج کے اوپر دیوئی ہے اس کو دکھا کے بھی آپ کو بتاؤں گا تو دوستو یہ ڈیفراسٹنگ ہیٹر ہے جس پر نمبرنگ بھی دیوئی ہے ایک چار تین اور دو تو دوستو اس میں جو نیوٹل ہے وہ وائٹ کلر کی ہے بلو کمپریسر کی یلو تھرموسٹر سے آ رہی ہے اور براؤن چوائیت تھی وہ ہماری ہیٹر سے آ رہی ہے ابھی ڈائیگرام سے میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ کیسے کام ہوتا ہے کہ ہیٹر آن ہونے کی ضرورت میں کیسے ہمارا ڈیفراسٹنگ ٹائمر بند ہو جاتا ہے تو دوستو نیوٹل ہماری ہیٹر سے ہوتے ہوئے یہ نیوٹل وائٹ ہماری ڈیفراسٹنگ ٹائمر کو جاتی ہے اور جیسے ہی یہ ہیٹنگ موڈ پہ آن ہوتا ہے اور بائی میٹل سوچ اپس میں کنیکٹ ہے تو ہمارا یہ ہیٹر آن ہو جائے گا اور ڈیفراسٹنگ ٹائمر کو نیوٹل جانا بند ہو جائے گی یہ بیک نیوٹل پہ کام کرتا ہے تو ٹائمر ہمارا بند ہو جائے گا تو اگر ہمارا جو ترمیل فیوز خراب ہوتا ہے تب بھی ایسا ہوگا ہمارا ٹائمر نہیں چلے گا اور اس کے علاوہ اگر بائی میٹل سوچ کنیکٹ ہے تب بھی ہمارا ٹائمر نہیں چلے گا تو اس لیے جب ہیٹر آن ہوگا تو ہمارا جتنی در تک بائی میٹل سوچ گرمی سے لکس کنیکٹ نہیں ہو جاتا تو ہمارا ہمارا نہیں چلے گا تو دوستو ڈیفرازٹنگ ہیٹر کو چیک کرنے کے لیے اس کا ایک یہ پوائنٹ ہے یہاں پہ اور دوسرا پوائنٹ ادھر ہے اس میں کنٹینیوٹی چیک کریں اگر کنٹینیوٹی شو ہو رہی ہے تو اوکی ہے اگر اوپن ہو چکا ہے تو یہ ہی ریپلیس کریں گے تو اس کے علاوہ ہمارا جو ترمل فیوز ہے ہمارا جو ترمل فیوز ہے یہ سامنے آپ کو نظر آ رہا ہوگا اس کو بھی اس کی بھی کنٹینیوٹی آپس میں شو کرنے چاہیے اگر نہیں کر رہا تو ترمل فیوز بھی ہمارا خراب ہے تو یہاں پہ ہمارا ہیٹر خراب ہے کیونکہ یہ اوپن ہو چکا ہے میں نے اس کو کنٹینیوٹی چیک کی ہے تو وہ اوپن ہے اس کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں پانی بھی بھر چکا ہے ہیٹر کے اندر تو ہم اس کو نکال لیں گے تو اس کے جگہ ہم نیا ہیٹر لگائیں گے تو دوستو یہ سیلڈ ہوتا ہے اس میں پانی جانا نہیں چاہیے لیکن جب کور ہیٹ ہونے کی وجہ سے اس کی سیلڈ خراب ہوتی ہے تو اس کے اندر پانی چلا جاتا ہے تو سب پارکنگ کے وجہ سے خراب ہو جاتا ہے جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ سپارک ہوا ہے اس طرف بھی دیکھیں یہ سپارک ہوا ہے اور یہاں سے ہیٹر ڈسکنیکٹ ہو چکا ہے تو ہم اس کو ریپلیس کر دیں گے تو سمپلی کنٹینیوٹی چیک کر کے آپ ہیٹر کو چیک کر سکتے ہیں تو سمپلی ہم سیم وارٹکا اور سیم سائز کا ہیٹر اس میں ریپلیس کر دیں گے تو ہمارا پریچ ہوکے ہو جائے گا تو ہم نے یہاں پہ نیا ہیٹر لگا دیا ہے اور اس کے کنیکشن جیسے ہوتا رہیں گے سیم ویسے ہی آپ لگا دیں گے تو ویسے بھی آپ کو میں نے ڈائیگرام کے حساب سے بتا دیا اس کے کنیکشن کیسے ہوتے ہیں تو دوستو امید کا دعا آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر اچھی لگی ہے تو کائنڈلی 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 اس کو سبسکرائب کریں دعا امیاد رکھئے گا حاضر ہوں گا ایک نئی ویڈیو کے ساتھ اپنا خیار رکھئے گا اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی